اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم جیسے ہی شرجینہ اکیلی گھر میں تھی اور بہت زیادہ ڈھڑ گئی مصطفیٰ کو کافی کھڑی کھڑی سنا بھی دی اب تو ہمارا مصطفیٰ شرجینہ کے لیے بلکل ہی بدل گیا جوب بھی سٹارٹ کر دی مگر ماں باپ کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ ہمارا مصطفیٰ جوب بھی کر سکتا ہے ہمارا مصطفیٰ کسی کام کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے سکتا ہے اور جب وہ ایسا نہیں کرتا تھا تو سب کو حیرت ہوتی تھی اور اگر آج وہ کچھ کر رہا ہے تب بھی سب کو حیرت ہو رہی ہے اب گھر میں سب کچھ کافی سمودھ چل رہا ہوتا ہے یہاں پر مصطفیٰ جوب کرتا ہے وہاں پر شرجینہ جوب کرتی ہے دونوں صبح و صبح اٹھ کے اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں شرجینہ جیسے تیسے کر کے کھانا میرا بنا کر رکھ کر چلی جاتی ہے اور مصطفیٰ بھی اپنی آن لائن جوب سٹارٹ کر دیتا ہے ساتھ ساتھ مصطفیٰ شرجینہ کا خیال رکھنا بھی شروع ہو گیا رات کو چھپ چھپا کے اس کے لیے برگر پیزا شوارما جو وہ کہتی ہے وہ لے کے بھی آتا ہے اس کے ناز نخرے بھی اٹھانا شروع ہو گیا اتنا بدل گیا مصطفیٰ یہ تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا مگر شرجینہ کی محبت نے واقعی مصطفیٰ کو بدل کر رکھ دیا مگر ادھر ہمارے عدیل کی محبت رباب کو بلکل بھی نہ بدل پائی دونوں نے باہر کے ٹرپ کا پلان کیا اور جاہے باہر ٹرپ کے لیے گئے تو وہاں پر رباب نے سختی سے کہہ دیا کہ یہاں پر صرف میری اور تمہاری باتیں ہوگی کوئی تیسرا یا کسی تیسرے کی بات ہمارے درمیان میں نہیں آئے گی اور عدیل تو ویسے ہی رباب سے بہت زیادہ ڈرتا ہے وہ بھلا کیسے کسی کی بات کر سکتا ہے بس ہمیشہ رباب کی طریفیں کرتے رہو تو وہ بلکل ٹھیک رہتی ہے اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اس سے بات نہ کرو تو فوراں سے پہلے اس کا موڑ بن جاتا ہے جو کہ عدیل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے مگر یہاں پر ہماری شرجینہ اور مصطفیٰ کا ایسا کوئی سین نہیں دونوں چاہے ان کے پاس کچھ نہیں لیکن آپس میں بہت پیار محبت اور ایک دوسرے کی عزت سے رہتے ہیں مگر یہاں پر کہانی میں ٹوئیس تب آیا جب ابا گر گئے ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور فوراں سے پہلے ان کو ہاسپٹل لے گئے ہاسپٹل والوں نے بھی ایک دم علاج شروع کر دیا کیونکہ طبیعت بہت زیادہ خراب تھی بہت ہی زیادہ سوئر ہارٹ اٹیک آیا اور بچنے کے امید بھی بہت کم نظر آ رہی ہے فلحال ڈاکٹرز نے ایک سرجری کا کہہ دیا کہ اگر یہ سرجری ہوگی تو ابا کی جان بچ سکتی ہے یہاں پر کس کا خیال آئے گا اب سب کو ظاہر ہے سرجری کے لیے اتنا پیسہ چاہیے اور یہ سارا پیسہ کون دے سکتا ہے تو بس مصطفیٰ تو یہ سب کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی ابھی جوب سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے اسی لئے ماں نے کچھ بھی سوچے سمجھے عدیل کو کال کر دی اور عدیل کی کال بھی کون اٹھاتا ہے روباب روباب نے کال اٹھائی جب ماں نے بتایا کہ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے مگر روباب نے تو کوئی بات سنی ہی نہیں اپنی ساس کی اور باز فون اوپر کر کر یہ کہہ دیا کیا 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 آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی تو یہ مسلسل ایکٹنگ شروع کر دی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ عدیل کو کچھ بھی پتا چلے اور عدیل اس کا ٹرپ سپوائل کر کے چلا جائے مگر اگر اس کی جگہ پہ روباب کے باپ کا ایسے ہی ہوا تھا تو کیا روباب اپنے ٹرپ حراب نہ کرتی یہ سوچ ذرا کم لوگوں میں ہی ہوتی ہے جب شرجینہ نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر تو مصطفیٰ نے کہا کہ ڈاکٹر سرجری کا کہہ رہے ہیں اور اس سرجری پہ تقریباً دس بارہ لاکھ کا حرچہ ہے اب اس وقت کہاں سے لاؤں گا دس بارہ لاکھ رپیان اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ مصطفیٰ کہاں سے لائے اتنے پیسے ابھی تو وہ جواب بھی ابھی سٹارٹ کی ہے اوپر سے شرجینہ نے بھی تو کیا شرجینہ کے والدہن سے پیسے لیں گے یا عدیل اینڈ ٹائم پڑھا کر پیسے دے دے گا یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا